حضور اکدس حضور اکدس اور ان کے اہلِ بہت کو اور ان کے خاندان کو جن انعامات سے نوازا تھا اسی اعتبار سے ان حضورات کو قربانیاں بھی دینی پڑی اور ان کی ایک بہت بڑی قربانی وہ تھی جو انہوں نے کربلا کے میدان میں دی اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما شہید کر دیئے گئے اور ان کے بچوں میں ان کی اولاد میں سوائے ان کے بے علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کے باقی کوئی نہیں بچا اور وہ بیمار تھے اور لیٹے ہوئے تھے کہ یزید کی فوج کے لوگ آئے اور انہوں نے چادر ہتا کر دیکھا اور علی ابن حسین رضی اللہ عنہ اور وہاں کی بیماری کی وجہ سے انہیں قتل کرنے سے چھوڑ دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیرانیوں کو شکست ہوئی تو ان قیدیوں نے تین شہزادیاں گرفتار ہو کر آئیں اور جہاں اور قیدی تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں انہیں قیدیوں کے ساتھ رکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یہ بچیاں شہزادیاں ہیں اور انہیں عام لوگوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہئے اور اس وقت کے دستور کے مطابق جیسے باندیاں بکا کرتی تھی یہ تجویز پیش کی کہ ان کی قیمت لگوائی جائے اور جو بھی جتنی قیمت لگا سکے اس کو دے دیا جائے چنانچہ یہ عمل اور ایک شہزادی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو دی گئی اور محمد بن ابو بکر سے ان کے ایسے بیٹے جس پہ پوری امت کو فخر کرنا چاہے قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور دوسری شہزادی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی اور ان سے دلہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالم پیدا ہوئے اور تیسری شہزادی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بی گئی اور ان سے یہ علی ابن حسین محمد اللہ علیہ پیدا ہوئے تو قاسم بن محمد بن ابو بکر سالم بن عبداللہ بن عمر اور علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں شخصیات عالم اسلام میں اپنے علم تقوی اور نصد کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل تھیرے حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ 38 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ دور ان کے دادا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تھا اور پھر یہ تقریباً تئیس برس کے تھے کہ اپنے والدے بزرگوار کے ساتھ گئے اور اپنی بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور جب ان کے والد کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو شمر نے چاہا کہ ان کا بھی سر اڑھا دے لیکن اس کے ایک دوست نے اسے سمجھایا اور کہا کہ اس بچے کو قتل کرنا مناسب نہیں کیونکہ اس نے ہمارے خلاف جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا عمر ابن سعید بھی آ گیا اور اس نے شانیوں کو روک دیا کہ اس بیمار لڑکے اور عورتوں کو کوئی کچھ نہ کہے حلط علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو نجات ملی اور آپ کا ایک بڑا عقیدت مند شام کا رہنے والا وہ اپنے گھر لے گیا اور بار بار آپ سے تعزیت کرتا تھا کربلا کے اس سارے واقعے پہ اور اس شریفانہ برطاؤ سے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہمار کہتے تھے کہ میں بہت متاثر ہوا اور وہ میری خدمت کرتا تھا حل میرے لیے لے کے آتا تھا اور مجھے بہت آرام سے رکھاوا تھا حتیٰ کہ میں نے ایک دیکھا کہ وہ حکومت کے لوگوں کو لے کے آیا اور تین سو اشرفی وصول کر کے مجھے حکمرانوں کے سفرد کر دیا دوسرے دوسرے جو قیدی تھے کربلا کے ان کے ساتھ جو قیدیات کے سامنے آپ کو بھی پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا علی اسے غصہ آیا یہ نام سنکے اور اس نے ان کے دارہ خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ تم جانتے نہیں علی کو خدا نے قبل کر دیا علی ابن حسین رضی اللہ عنہما چھپ رہے زیاد بولا اور اس نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے تو انہوں نے کہا میرا بھی ایک بھائی علی تھا اس کو لوگوں نے قتل کر دیا اور وہ ان کا دوسرا بھائی اپنے والد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں ہی شہید ہو گیا تھا ابن زیاد پھر بولا اس نے کہا وہ جی تمہارا بھائی کربلا میں شہید ہوا ہے اسے بھی اللہ ہی نے مالا ابن زیاد چھڑتا رہا اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ یطوفل انفس فین موت اور اللہ تعالی ہی موت دیتا ہے جب کسی انسان کی زمین پہ رہنے کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور پھر دوسری آیت پڑھی کہ وَمَا قَانَ لِنَفْسٍ اَمْتُمُوتَ اِلَّا بِعِسْنِ اللَّهِ اور کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہ آجائے یہ جواب سن کے ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور حضرت ذہن العابدین رحمت اللہ نے اپنے قتل کا حکم سنا وہ صرف اتنا دریاد فرمایا کہ میرے بعد میری بہنیں میری پھپییاں یہ سب لوگ رہ جائیں گے تو ان کو کس کے حوالے کیا جائے گا زینب جو سیدنا علی رضی اللہ کی بیٹی اور حضرت حسین رضی اللہ کی بہن تھی اس حکم کو سن کے اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین دیمت اللہ سے چمٹ گئیں اور کہا کہ میرے بھتیجے کو قتل کرنا ہے تو پھر مجھے بس ساتھی قتل کر دیمت اللہ نے بڑے اتمنان سے کہا کہ اگر میرے لئے آپ کا حکم یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے تو ایک ترخواست چے کرنی ہے کہ کسی آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ کر دیں جو انہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ ان کے گھر پہنچا دیں ابن زیاد حیران رہ گیا کہ قتل کے حکم کے بوجود سین العبیدین رحمت اللہ علی نے استقامت دکھائی جائے رہے کہ آخر وہ کس دادہ کے بوتے تھے اور کس باپ کے بیٹے تھے ابن زیاد خاموش ہوا سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ اس لڑکے کو چھوڑ دو تک اپنے گھر آنے اور خاندان کی عورتوں کے ساتھ رہے فیصلہ یہ ہوا سب لوگوں کو شام یزیب کے باس پس بات دیا جائے اور جب یہ لوگ یزیب کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر دیکھ کر سے کہا کہ علی رہن اللہ علی سے کہا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ تمہارے باپ کے اپنے کاموں کا نتیجہ ہے اس نے میرے حق کو نہیں بہچانا اور حکومت میں جگڑا کیا اور ہم نے اسے قتل کر دیا حسین رہن اللہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفس کم الا فی کتاب لوگو اس دنیا میں جو بھی تکلیف اور مصیبت تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھتی تھی یزید اپنے لڑکے خالد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ جواب دو در کا جواب نہ دے سکا تو یزید نے قرآن ہی کی دوسری آیت پڑھی اور دنیا میں جو بھی تکلیف لوگو تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ اس مجلس نے ایک شامی نے جزید سے کہا کہ یہ قیدی اور ان کی عورتیں ہم پر تقسیم کر دی جائیں حضور اکتہ صلی اللہ علیہ سلم کا خاندان اور سید علی رضی اللہ عنہ کی بیٹ اور یہ سارے اہل بیعت تقسیم کیے جاتے حضرت زین العابدین دحمت اللہ نے جب صورت حال دیکھی تو انہیں نے کہا تم بالکل چھوٹ کہتے ہو تم مر بھی جاؤ تو بھی عورتیں تمہارے لئے جائز نہیں ہیں یہ اسی وقت ہو سکتا ہے تو جب تم کفر ہو جاؤ یزید نے بھی اس شامی کو ڈانٹ دیا اور یہ سب عورتیں یزید کے پاس رہیں اور اس کے بعد جب قدر سکون ہوا تو حضرت زین العابدین رحمت اللہ کو یزید نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہو اور میں تمہارا حق ادا کرتا رہوں گا اور تم چاہو تو تمہیں اس کے اپنے اصل بھر بھیج دیا جائے حضرت زین العابدین رحمت اللہ نے مدینہ منقورہ اپنے اصل گھر کو ترجی دی اور یزید نے سرکاری فوج کرانی میں انہیں مدینہ منقورہ پھیج دیا عیسیٰ کی شہادت گھر کی بھر